بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی پرورش بچوں کی پرورش سے پہلے جو ایک مین ٹائم ہوتا ہے وہ بچوں کا وہ سب سے زیادہ نیو بون بچوں کا ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گوت کو کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو نیو جب بون بی بی ہماری پاس آتے ہیں دنیا میں تو ان کا کیسے خیال رکھ رہتا ہے ہم سب سے پہلے اس ٹاپک پر بات کریں گے جی تو نیو بون بی بی جب دنیا میں آتا ہے تو ہم نے اس کی بہت زیادہ کیر کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ وقت گزارنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں سب سے زیادہ کیر کرنی ہوتی ہے وہ ٹائم اس کا بہت ہی نازک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں مائے بچوں کے سر بنا رہی ہوتی ہیں ان کی نوت بنا رہی ہوتی ہیں یہ باتیں کرتا ہم تڑھی ہنسی آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک حقیقتیں ہیں جو ہمارے مطلب کے بچوں کی چہرے کے نکوش جو ہیں وہ ظاہری طور پر خوبصورت لگے اس لیے مائے اس طرح کرتی ہیں تو ہمارے سب بھی ایسا ہوا سب کے ساتھ ہوا ہے اور آنے والی نسلوں سب بھی ایسا ہوتا ہی رہے گا تو اس بات کو سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہوگی ظاہری شکل و صورت کو ٹھیک کرنے والی بات اب بات آتی ہے ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ بچے کا جو فیڈنگ پروسیس ہے وہ کیسے کرنا ہے بچہ دنیا میں آ گیا نورمل ہے یہ آپریٹ سے ہوا ہے یہ تو بات ایک سائٹ پر ہے پر یہ بات سب سے امپورنڈ ہے کہ ہم بچے کو کیا دے رہے ہیں جو دنیا میں ابھی آیا ہے اس کو ہم کیا پلا رہے ہیں کیا کھلا رہے ہیں سب سے مین بات تو ہماری یہ ہے جس سے ہمارے بچے صحت مند ہوں خوبصورت ہوں نوشنوما اچھی ہو ایک طاقتور لائف جو اس نے پوری گزارنی ہے جو سارا وقت اس نے گزارنا ہے اپنا ٹوٹل ہول لائف اس نے اپنی گزارنی ہے وہ کیسے گزارے گا تو مین سٹیپ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے تو اس کی جو ہے وہ کیر کرنی ہے سب سے پہلے ہینڈ واش کرنے ہینڈ واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں سب سے پہلی فرسٹ جو سٹیپ ہے ہمارا کیر کا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جی اب آتا ہے اس کا فیڈنگ پروسیس تو فیڈنگ پروسیس میں ماں اپنا دودھ بلائے کہا جاتا ہے کہ چھے ماں تک اپنے بچوں کو دودھ بلانا چاہیے پر جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک اگر ہم ان سے مشاہدہ کریں ان کو ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ تیس مہینے درکار ہیں تیس مہینے تک ماں اپنا دودھ پلائے گی بچے کو تو تیس مہینے کتنے بنتے ہیں ٹوٹل کریں تو دھائی سال بنتے ہیں تو دھائی سال کا عرصہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے ماں کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم ٹوٹل دھائی سال کا عرصہ ہے جس میں ہم نے بچوں کو دودھ پلانا ہے لوگر ماں چھے ماں یا شاید کئی ماں پلاتی ہی نہیں ہے چھے ماں کی تو دودھ کے بعد ہے کئی ماں پلاتی ہی نہیں ہے دودھ کے جی ہم جو ہے وہ ہمارے پرابلم ہو جائے کی کوئی مسئلہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ یا کیا حالانکہ مسائل بعد میں کھڑے ہوتے ہیں جو خواتین دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنے بچوں کو ان کے ساتھ ان کی خود کی جو مینٹل پرابلمز ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں والدہ ان کے ساتھ مطلب کہ جو والدہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہت سارے پروبلمز ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو بیبی ہے وہ سے گروت نہیں کر رہا ہوتا اس کے اندر بہت ساری پروبلمز آ جاتی ہیں بہت ساری پیچیزیاں بچوں میں آ جاتی ہیں بچے بہت ساری جو ہے ان کے آزا جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہ پاتے کیونکہ ان کی ہڈیوں کو جو چاہیے ہوتا ہے جو ماں کے دودھ میں تازگیت جو خصوصیات پائی جاتی ہیں جو پروٹین جو منرلز پائے جاتے ہیں وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہیں ڈاکٹرز آج کل کیا کرتے ہیں سب کو ایک کوئی بھی ڈبال ریکممنٹ کر دیتے ہیں یہ ٹین آپ نے جو پاورڈر ہے یہ آپ نے بچوں کو پلانا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں پلانا ہے بہت سے بڑے بڑے برینڈز ہیں ان کے نام ہی لینے چاہوں گی پر بہت سے بڑے بڑے برینڈز ہیں جو گھٹیا سے گھٹیا دودھ اچھے سے اچھا دودھ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے وہ نہ تو کسی گائے کا ہے نہ کسی بھینس کا ہے نہ ہی کسی بکری کا نہ کسی اونٹھنے کا دودھ ہے ٹھیک ہے وہ سارا کا سارا کیمیکل ہے اس میں سٹی رائیڈ یوز ہوئے میں ہیں تو مہربانی ہے ہاتھ جوڑ کر سب سے گزارش ہے کہ ماف کیجئے گا اگر جس کو برا لگ رہا ہو ماں اپنا دودھ پی لائے ماں کے دودھ میں جو فریشنس جو طاقت ماں کے دودھ میں ہے پہلا دودھ جو ہوتا ہے لوگ اسے فینک دیتے ہیں حالانکہ اسے فینکنا چاہیے اسے بچے کے پیٹ کے صفائی ہوتی ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ڈاکٹرز نے ان چیزوں کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے والدین کے دماغوں سے نکال دیا ہے کہ ماں کا دودھ کتنا امپورٹنٹ ہے چالیس سال تک اس کا اثر رہتا ہے جسم میں جس بچے نے شروع دن سے ہی وہ نہیں پیا اس کو کیا پھر کہتے ہیں جی بچوں کو پرابلمز ہو رہی ہیں بچے ذہین نہیں ہیں بچے چل پھر نہیں صحیح رہے بچے کھانا نہیں صحیح طریقے سے کھاتے بھئی جب اس کی مینڈل گروہ صحیح نہیں ہوئی اسے وہ صحیح طریقے سے طاقت نہیں ملی نہ جسم کو نہ ذہن کو نہ دل کو نہ دماغ کو کسی چیز کو صحیح طریقے سے طاقت نہیں ملی وہ بچہ کیسے اچھا پڑھائی میں ہوگا کیسے اچھا کھیل میں ہوگا یا کسی بھی فیلڈ میں وہ کیسا ہوگا ٹھیک ہے تو بظاہر جو ڈبے کے دودھ ہیں وہ بہت اچھے پیکنگ میں اور بڑے وہ سے بنایا جاتے ہیں کہ بھئی اس سے بچہ پھولتا ہے اور پھولتے بھی ہیں بچے پھولتے ہیں صحت مند ہو جاتے ہیں جسم کو پھولاتا ہے وہ نہ جانے کیا کیا کرتا ہے برحل وہ سب دکھاوا ہے وہ دکھنے کے لیے بہت کچھ ہے پر بچوں کے جسم میں جو طاقت ہونی چاہیے وہ اصل میں ماں کے دودھ میں ہیں اگر فیڈنگ کا پرابلم ہے کہ ماں جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ نہیں آرہا بچے کے لیے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کونسی ایسی ماں ہیں جس کو شروع میں دودھ نہ آیا ہو مجھے کوئی بتائے میں چاہتی ہوں مجھے کوئی کمنٹ کرے بتائے اپنی ہسٹری مجھے بھی بتائے میں بھی دیکھوں بھی اللہ تعالیٰ کی کونسی ایسی قدرت ہے جو ماں کو دودھ نہیں آئے گا اور وہ بچے کے لیے دودھ نہیں آئے گا کم مقدار میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بچے کے جو ہے وہ خورا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس تک پہنچاتے ہیں تو ماں کے پاس دودھ آتا ہے پر وہ اپنا خیال نہیں رکھتی جس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ سوک جاتا ہے دودھ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ماں جب شروع کے دن میں آپریٹ ہوتا ہے جی فیڈ نہیں کروارے سوری فیڈ نہیں کروارے کیوں نہیں فیڈ کروارے جی آپریٹ ہوا ہے اس لئے ماں کو زیادہ ذہمت نہیں دینی ہے اس لئے اس وجہ سے جو ہے وہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی ماں اگر دودھ نہیں پلا سکتی اس کے خاندان والے باقی ہیں وہ ہیلپ کروائیں اس کی کسی طریقے سے اس کے فیملی میمبرز اس کی ہیلپ کروائیں کہ بچے کو فیڈ کروائے جائے کسی بھی طریقے سے کروائے جائے یہ تو اس کی خوراک ہے ازان ہو رہی ہے اس لئے مجھے ذرا تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا پڑا ہے جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی جو ہے کیسے ہم ان کی گروت میں ہم ان کا کیا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپریشن کے دوران جو ہے وہ بچے کو فیڈنگ کیسے کروائے جا سکتی ہے جو لڑکی کی والدہ ہیں یا لڑکی کی جو ساس ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں نند کر سکتی ہیں کوئی بھی اینی ون اس جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے تو پلیز آپ کوشش کریں بچوں کو ہیلڈی ڈائیٹ دینے کی اور سب سے پہلی جو ڈائیٹ ہے وہ بچے کی یہی ہے اچھا اس کے بعد سٹیپ آتا ہے کہ جی مدر فیڈ صحیح نہیں آرہا کچھ لوگوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے سوال ہوتا ہے کہ جی مدر فیڈ صحیح نہیں آرہا تو اس کا جو ہے حل ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ گندم کا دلیا گندم کا دلیا کیا خوب چیز ہے اس کا ایمپلیمنٹ مجھ پر ہوا اور لوگوں پر بھی ہوا اور ماشاءاللہ 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 آپ سوچ نہیں سکتے والدین سوچ نہیں سکتے کہ مدر فیڈ کتنا اچھا آتا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ گندم کا دلیا بنا کر دیں دودھ کے اندر اچھے سے پکا کر دیں والدہ کو تو دیکھیں پھر اتنا مطلب کہ ماشاءاللہ دودھ ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کی ڈوز سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے تو سنبھالے نہیں سے ملتا اتنا جو ہے وہ وافر مقدار میں ماشاءاللہ سے ہو جاتا ہے کہ بچہ اچھے سے پیٹ بھر کی فیڈ کر سکتا ہے تو آپ پلیز اس بارے میں سوچیں مائیں جو ہے وہ جو چلے کا دورانیا ہوتا ہے اس میں اچھی ڈائیٹ لیں فروٹس لیں خاص طور پر دودھ لیں دودھ سے بنی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں آدھا کلو دودھ تو مست ہے کلو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے آدھا کلو دودھ جو ہے وہ مست ہے کہ آپ جو ہے وہ پیئیں اور بچے کو آپ نے نہیں دینا صرف خود ہی پینا ہے آپ نے وہ سارے کا سارا بچے کو کسی اور مطلب کہ کسی اور طریقے کا دودھ مت دیں کسی بھی سوچ سے آیا وہ دودھ نہیں دیں بچوں کو اس سے کئی بچوں کے جو ہے وہ ومٹ ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے جو پیٹ کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں پیدا ہوئے بچے کو اتنے سارے پرابلمز ہو جاتی ہیں وہ یہی وجہات ہوتی ہیں کہ جو بچے مجھے gatائے ہو جاتا ہے مجھے